ایک بہت بڑی برائی ہم سماعت میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں شادی بیعہ کے اندر بہت ساری غیر اسلامی چیزیں اسی بنگال کے اندر ہم نے دیکھا حلدی کی رسم ہو رہی ہے اور حلدی کی رسم جس دن ہو رہی ہے بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہے ساری لڑکیوں نے حلدی کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں سارے لڑکوں نے حلدی کلر کے کپڑے پہنے ہوئے پورا کھانا پینا ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے صاحب یہ حلدی کی رسم ہو رہی ہے مسلمان کی شادی ہے مسلمان میں بھی اہلِ حدیث کی شادی ہے سینے پر ہاتھ باتنے والے کی شادی ہے رفعہ دین کرنے والے کی شادی ہے لیکن حلدی کی رسم اس کے گھر پہ ہو رہی ہے منگنی کی سیر منی اور منگنی کی رسم بھی اس کے گھر پہ ہو رہی ہے اور سونے کی انگوٹی دلہن کو بھی پہنائی جا رہی ہے اور سونے کی انگوٹی دلہے کو بھی پہنائی جا رہی ہے اوہ لوگو یہ رسمیں کہاں سے آ گئیں اوہ لوگو تم نے اپنے پورے نکاح کو پورے شادی بیا کو آج غیر اسلامی بنا ڈالا بلکل حرام بنا ڈالا دیکھ لو آج چار چار سو باراتی آ کے کھا رہے ہیں باراتیوں کے الگ نخرے ہیں کہیں تو صاحب بارات اس بات پر لوٹ جاتی ہے کہ بریانی میں گوشت نہیں ملا اس بات پر بارات لوٹ گئی کہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے باراتی آئے ہیں گریب لڑکی کا باپ بینک سے لون لے کر کے چار سو باراتیوں کو کھانا کھلا رہا ہے اور مجھے بتاؤ کون سے اسلام کی تعلیم ہے کون سے نبی کی تعلیم ہے کون سے دین کی تعلیم ہے لڑکی کی شادی کرنے والا باپ اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لئے مجبور ہے بینک سے لون لینے پر اسے جہیز کا انتظام کرنا ہے تک کہ اہلِ حدیث علاقے کی بات کر رہا ہوں وہاں پر بھی جہیز کا لین دین ہو رہا ہے میرے نبی نے چار بیٹیوں کی شادی کی کس کو جہیز دیا میرے بھائی صحابہ نے اپنی بیٹیوں کی شادی میں کب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگی اور قرضہ لے کے اپنی بیٹیوں کی شادی کی آپ نے بیٹیوں کو بوجھ بنایا ہے اور یہی وجہ ہے ہمارے ملک میں ہمارے بھارت میں ہر سال لاکھوں بچیاں ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہیں کیونکہ ان کا گریب باپ نہیں چاہتا ہے کہ میرے گھر میں ایک اور بیٹی آئے اور مجھے پھر اپنی بیٹی کے لئے قرضہ لینا پڑے بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں مروا دیتا ہے اپنے شادی بیا کے سسٹم کو آسان کرو میرے بھائی سماج بہت دوسرے طریقے پر جا رہا ہے میں کہیں کہیں جاتا ہوں مجھ سے نوجوان کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی نصیت کر دیجئے کوئی قیمتی بات بتا دیجئے میں ایک ہی قیمتی بات بتاتا ہوں شادی کے قابل ہوگئے وہ شادی کر دی ان کے گارجین سے کہتا ہوں لڑکیوں کے باپ سے کہتا ہوں لڑکے تو پھر بھی کہہ دیتے ہیں گھر میں میری شادی کرا دو لڑکیاں بیچاری شرماتی وہ نہیں کہہ سکتی لڑکی پچیس سال کی ہوگی اٹھائیس سال کی ہوگی تیس سال کی ہوگی تم شادی نہیں کرا رہے کیوں نہیں کرا رہے ارے مولوی صاحب کیا بتائیں ہمارے برابر کا رشتہ نہیں مل دائے اپنی شرطوں کو تھوڑا ڈاؤن کر دو میرے بھائی اپنی شرطوں کو تھوڑا کم کر دو اپنی بچیوں کی اپنے بچوں کی صحیح ٹائم پر شادی کرو نہیں کراؤگے ہوتلز کھلے ہیں زنا کی اٹھے کھلے ہیں اور ابھی ریپورٹ آئی ہے ایک ہوتل کمپنی ہے جو پورے بھارت میں جس کے ہوتلوں میں زناکاری ہوتی ہے اس ہوتل کی کمپنی کا سروے آیا ہے پورے بھارت میں اس ہوتل کو سب سے زیادہ ہیدر آباد شہر میں یوز کیا جاتا ہے اور ہیدر آباد میں بھی سب سے زیادہ مسلم علاقوں میں یوز ہو رہا ہے آج آپ کی مسلمان لڑکیاں اس راستے پر جا رہی ہیں کرناٹک کے حویری سے ابھی ایک نیوز آئی چھبیس سال کی مسلمان لڑکی چالیس سال کے غیر مسلم ریکشا ڈرائیور کے ساتھ ہوتل کے کمرے میں پائی گئی بدکاری کرتے کے پائی گئی یہ حالات آپ کی قوم کے ہیں ہمارے اتر پردیش کے بریلی شہر میں آٹھ سال تک مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی آج غیر مسلم کے ساتھ اپنے گھرز کو اپنے باپ کو اپنے پریوار کو چھوڑ کی جاتی ہے اور غیر مسلم کے ساتھ شادی کرتی ہے اور اس کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہے اسلام کو چھوڑ جاتی ہے آپ نے کیا کیا میرے بھائی آپ کے اسی بنگال میں میں دیکھتا ہوں جلسہ ہو رہا ہے آپ نے عورتوں کا انتظام کیا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن آپ کے یہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے مسجد میں جامعہ مسجد میں میں نے پوچھا دس مسجدوں کے بارے میں میں نے پوچھا تو دس مسجدوں میں سے تیر مسجدوں والوں نے کہا ہمارے یہاں عورتوں کا انتظام ہے سات مسجد والوں نے کہا ہمارے یہاں کوئی انتظام کیوں انتظام نہیں کیا آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے نہیں بہت پیسہ ہے آپ کے پاس آپ کی شادیاں بتاتی ہیں بہت پیسہ ہے آپ کے پاس آپ کی فضول خرچی بتاتی ہے بہت پیسہ ہے آپ کے پاس شادی بیاد کے موقع پر آپ کے لاکھوں کے خرچ بتاتے ہیں بہت پیسے ہیں آپ کے پاس اگر بچانا چاہتے ہو اپنی قوم کی بچیوں کو اپنی مہلاؤں کو اپنی بیٹیوں کو میری بات لکھ لو ہر جمعہ جہاں آپ مذہب جمعہ کا انتظام کرتے ہیں وہاں لیڈیز کا آریجمنٹ کمپلسری منڈیٹری ہونا چاہیے آپ عورتوں کا انتظام کیجئے اور گھر کی تمام عورتوں کو جمعہ کی نماز میں لے کے جائے ساز بھی جائے بہو بھی جائے بیٹی بھی جائے ماں بھی جائے ہمارے یہ بھی عجیب مسئلہ ہے ستر سال کی بڑی ماں گھر سے نکلتی ہے تو چادر میں نقاب میں برقے میں نکلتی ہے اس کی آنکھ بھی نظر نہیں آتی اور اٹھارہ سال کی چھوکری نکل رہی ہے بال کھلے ہوئے ہیں لپشٹک لگا کے میکپ کر کے تمام سر سے پیر تک پوری سج کے سمر کے نکل رہی ہے ماں کو پردے کی شریعت نے پردے کی چھوٹی ہے ساٹھ سال کی عورت ہو جائے شریعت نے کہا اگر وہ پردہ اتنا نہ بھی کرے تو چلے گا جس کو پردہ کرنا چاہیے وہ بے پردہ گھوم رہی ہے اور ساٹھ سال والی جو بڑی اممہ ہے وہ بیچاری پردہ کریں میرے بھائیو ہمیں سماج کو بدلنا پڑے گا ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ سماج آج دشت ہو رہا ہے سماج آج گندہ ہو رہا ہے اور اس سماج کو بچانے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے اگر بیوی اگر بے پردہ گھوم رہی ہے شوہر کہاں مر گیا اگر بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے باپ کہاں مر گیا اگر بہن بے پردہ گھوم رہی ہے بھائی کہاں مر گیا میں بتاؤں کہاں مر گیا وہ بھائی خود بازار میں نظروں کا زنا کر رہا ہے وہ باپ خود مارکٹ نہ بیٹھ کے بیڑی کا دھوان اڑا رہا ہے اور وہ شوہر خود اپنی بیوی کو لے کر کے نمائش کر آ رہا ہے اس کے حسن کی میرے بھائیو آپ کو غیرت مند بننا پڑے گا آپ کو حیاتار بننا پڑے گا اللہ کے نبی فرماتے سلاست اللہ ینظر اللہ عز وجل علیہم یوم القیامہ تین لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں باک بھی نہیں کرے گا پاک اور ساپ بھی نہیں کرے گا نمبر ایک اپنے ماں باپ کو ستانے والا اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا اپنے ماں باپ کو تکلیب دینے والا مگر یہاں پہ رک جائیے اگر ماں باپ کو کوئی صحیح بات پر آپ دکھ دے رہے ہیں مطلب بلا وجہ ماں باپ آپ سے ناراض ہیں شادی ہو گئی اب ساس یہ تیہ کر رہی ہے کہ اور آپ کو کب مائے کے جانا ہے کب نہیں جانا ہے یہ کون سا حصول ہے میرے بھائی یہ کون سا حصول ہے کتنے گھروں میں ساس یہ بھی تیہ کرتی ہے کہ بہو کو کتنے کب نہانا چاہیے کب نہیں نہانا چاہیے یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم میں پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے بہو بیچاری اپنی مرضی سے نہا نہیں سکتی وہاں نند الگ پہرہ دے رہی ہے ساس الگ پہرہ دے رہی ہے اب وہاں پہ اگر شوہر کہتا ہے کہ میری بیوی ہے میں نکاح کر کے لائے ہوں یہ میری مرضی سے مائے کے جائے گی میری مرضی سے آئے گی اب وہاں پہ ماں ناراض ہو جائے تو اس ناراضگی کا کوئی مطلب نہیں ہے صحیح بات پر جو اسلام کے حساب سے صحیح ہے اگر اس بات پر بھی ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو کوئی مطلب نہیں ہے وہاں پہ اولاد کو چاہیے ماں باپ کو منانے کی کوشش کریں لیکن ہاں بلا وجہ اگر کوئی ماں باپ کو دکھ دے رہا ہے تکلیف دے رہا ہے اور اپنے عیش و آرام پر خوب خرچ کر رہا ہے ماں کا خیال نہیں کر رہا ہے باپ کا خیال نہیں کر رہا ہے قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا نمبر دو والمرعت المترجلہ وہ عورت جو مردوں کی نقل کرنے والی مردوں کی چال دھال اپنانے والی ہو مردوں کے جیسا کپڑا پہننے والی اور مردوں کے جیسے چھوٹے چھوٹے بھال رکھنے والی اور مردوں کی شکل صورت اپنانے والی مردانہ چال چلنے والی لڑکی اور نمبر تین اگدیوس وہ بغیرت مرد جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو جس کے گھر میں بے پردگی ہو رہی ہو اور اس بے غیرت مرد کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو تو مرد اگر بے غیرت ہے تو صرف عورت ذمہ دار نہیں ہے مرد بھی ذمہ دار ہے میرے پیارے ساتھیوں آج ہماری شادی بیان میں کیا ہو رہا ہے ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے دلہن کے کمرے میں کیمرہ مین آتا ہے اور دلہن کے ہر پوز کو وہ ریکارڈ کر رہا ہے ہر اینگل سے وہ ریکارڈ کر رہا ہے دلہن کی سہیلیاں اور گھر کی جوان لڑکیاں دلہن کے آس پاس بیٹی ہیں اور یہ ویڈیو کیمرہ والا بچارہ ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہے اور یہ اس شادی میں مولوی صاحب نکاح پڑھا کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت دے گئے کہاں سے برکت آئے گی جس نکاح میں آپ نے مولوی سے نکاح پڑھوانے کے علاوہ کوئی کام اسلام کے مطابق نہیں کیا اس نکاح میں برکت کہاں سے آئے گی میرے بھائی جس نکاح کی بنیاد بے حیائی پر ہے جس نکاح کی بنیاد حرام کاموں پر ہے اس نکاح میں برکت کہاں سے آئے گی نتیجہ یہ ہے شادی کم ہو رہی ہے طلاق زیادہ ہو رہا ہے شادی کم ہو رہی ہے گھر ٹوٹ زیادہ رہے ہیں کیونکہ برکت ختم ہو رہی ہے رشتہ دیکھنے آپ جاتے ہیں اچھی اچھی لڑکیاں دیندار لڑکیاں آپ رشتہ دیکھ کے آتے ہیں تو ماں آ کر کے کیا کہتی ہے رشتہ تو بہت اچھا تھا لڑکی کا کلر تھوڑا سا ڈاؤن تھا تھوڑا ساؤنلی تھی ارے اللہ کی بندی ہے یہ کوئی ساؤنلی ہے کوئی گوری ہے کوئی کالی ہے یہ رنگ کس نے بنائے اللہ نے بنائے اس پہ انسان کا تو اختیار نہیں ہے کسی کی تین بیٹیاں ہیں دو بیٹیاں بڑی گوری چٹی ہیں ایک بیٹی کا رنگ تھوڑا سا ساؤنلہ ہے تو کیا اس ساؤنلی لڑکی بیچاری اس کو ریجٹ کر دیا جائے بیچاری پڑی لکھی ہے دیندار ہے نمازی ہے صرف رنگ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اس کو ریجٹ کر دیا جائے یہ کون سا انصاف ہے میرے ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا ان غریب بچیوں کو آج دینداری کے باوجود ریجٹ کیا جاتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے جب سمیں سیمہ پار ہو جاتی ہے وہ لڑکیاں غلط راستے اٹھاتی ہیں آج سماج میں آپ یہ منظر بھی دیکھئے میرے بھائی کوئی لڑکی کوئی عورت بیوہ ہو گئی اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ایک سال کا بچہ ہے بیوہ ہو گئی اب سماج کیا کہتا ہے صاحب ارے عورت ہے بچے کے سہارے زندگی گزار لے گی میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ دنیا کے سب سے بڑا فرڈ ہے یہ ایک بچے کے سہارے عورت زندگی گزار لے گی اس کی جوانی اس کی عزت اس کی خواہشات اس کی ڈیزائر اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اس سماج کو ہمیں بدلنا پڑے گا متلقہ اور بیوہ عورتوں کی شادی کبھی ماحول پیدا کرنا پڑے گا جو لڑکیاں جو عورتیں جوانی میں بیوہ ہو گئی جوانی میں مطلقہ ہو گئی ان کی شادی آپ نہیں کرائیں گے غلط راستے وہ چنیں گی اور سماج میں گندگی پھیلے گی اور پھیل رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں شادی بیعہ میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہیں سب سے پہلے تو آپ رشتوں میں دینداری کو ترجی دی میں لڑکوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنی ماں سے کہہ دو مجھے ماں میرے گھر میں کوئی جہیز نہیں چاہیے میں چٹائی پر سو لوں گا میری حیثیت ہوگی میں میں فرنیچر کا انتظام کروں گا میں بیٹ کا انتظام کروں گا میری حیثیت ہوگی میں ریفرزیٹر گھر میں لاؤں گا ورنہ گھڑے کا پانی پی کے گزارہ کرلوں گا مگر مجھے جہیز کی بھیک میں ملنے والی فریز نہیں چاہیے مجھے جہیز کی بھیک میں ملنے والی چھارپائی نہیں چاہیے اپنی ماں سے جا کے کہہ دو مجھے دیندار بیوی لا کے دے دو اللہ کے نبی فرماتے لِيَتَّقِزْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا زَاكِرًا وَزَوْجَةً مُمِنَتًا تُعِنُهُ عَلَىٰ عَمْرِ الْآخِرًا او لوگو دنیا کی سب سے بڑی دولت تین چیزیں تین چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے قَلْبًا شَاكِرًا ایک ایسا دل اپنے پاس پیدا کرلو جو اللہ کا شکردہ کرنے والا دل ہو وَلِسَانًا زَاكِرًا اور ایسی زبان اپنے پاس پیدا کرلو جو زبان اللہ کا ذکر کرنے والی ہو وَزَوْجَةً مُمِنَتًا اور ایسی ایمان والی بیوی اپنے گھر میں لے کے آ جاؤں جو آخرت کے کاموں میں آپ کی مدد کرے دیندار بیوی میرے بھائی آپ کے گھر میں آئے گی آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی دیندار رشتوں میں دینداری کو ترجیدو اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے چار چیزیں لڑکی کے اندر دیکھی جاتی ہیں مال دیکھا جاتا ہے خوبصورتی دیکھی جاتی ہے اس کا کھاندان دیکھا جاتا ہے اور اس کو دینداری دیکھی جاتی ہے آپ نے فرمایا فزور بھی ذات دین دیندار لڑکی کو ترجیدو کامیاب ہو جاؤ آج حالات یہ ہے میرے بھائی آٹھ آٹھ نونو سال کے بچے اور بچیاں ان کے بھی اسٹاگرام پر فوٹوز وہ بھی اپنے فوٹوز دار رہے ہیں وہ بھی اسٹاگرام پر دوستیاں کر رہے ہیں وہ بھی ٹیلی گرام اور واتس ایپ پر تعلق قائم کر رہے ہیں جو بچے ابھی ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئے جو بچیاں ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئیں ان کو بھی گرل فرنڈ اور گوائی فرنڈ کا کلچر ان کے سماج میں پھیلایا جا رہا ہے اور حالات یہ ہے ابھی دلی کی نیوز آج میں نے موبائل پر پڑی دلی میں آٹھ سال سے لیو ان ریلیشنشپ میں رہنے والا لیو ان ریلیشنشپ کا مطلب بغیر شادی کے مرد اور عورت ساتھ میں رہ رہے ہیں لیو ان ریلیشنشپ میں رہنے والا اپنی اسی عورت کی چودہ سال کی لڑکی کے ساتھ ریپ کرتا ہے اور پھر پولیس اس کو آرشٹ کرتی ہے حالات یہ ہیں باپ بیٹی کا رشتہ بھی تار تار ہو رہا ہے بھائی بہن کا رشتہ بھی تار تار ہو رہا ہے میرے بھائیو اب دیرے دیرے دنیا محسوس کر رہی ہے دنیا محسوس کر رہی ہے سماج کو اس گندگی سے بچانا ہے کوئی اسلام کے دامن میں آنا پڑے گا اسلام نے ہمیں زنا کے دروازوں سے روکا ہے زنا کے چور دروازوں سے اسلام نے روکا ہے اسلام کہتا ہے لڑکا لڑکی بالک ہو جائے بارہ دس سال کا لڑکا ہو گیا دس سال کی لڑکی ہو گئی بستر الگ کر دو دس سال کا لڑکا لڑکی ہو گئی بستر الگ کر دو لڑکی کو منسز آنے لگے لڑکی بالک ہو گئی جوان ہو گئی گھر سے نکلے تو پردے میں نکلے جوان لڑکی کو کسی غیر محرم کے ساتھ تنہاں مت رہنے دو اکیلا مت رہنے دو تمہاری خالہ کا لڑکا تمہارے مامو کا لڑکا تمہارے کاکا کا لڑکا تمہارے تایا کا لڑکا یہ سب تمہاری تمہارے لیے غیر محرم ہیں میری بہنوں جس طریقے سے محلے کے اور گاؤں کے لڑکوں کو اپنے لیے غیر محرم سمجھتی ہو اپنی خالہ کے اپنے تایا کے اپنے مامو کے اپنے چاچا کے لڑکوں کو بھی غیر محرم سمجھو میری بہنوں آپ کا دیور آپ کا دیور آپ کا بھائی نہیں ہے آپ کے شوہر کا بھائی ہے بھابی اگر دیور کو ہنسی مزاق میں زیادہ چھوڑ دے گی اگر بھابی دیور سے زیادہ فرینک ہوگی اور دیور بھابی کے بیچ کی سیمائیں ختم ہوں گی تو وہاں پہ معاملات خراب ہوں گے اور بہت سارے گھروں میں معاملات خراب ہو رہے ہیں یہ فیس بک کا دور ہے یہ فلموں کا دور ہے یہ ویب سیریز کا دور ہے یہ سماج میں گندگی کو پروسنے کا دور ہے اس دور میں ہمیں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے بچیاں جوان ہو جائیں تو باپ اپنی بچیوں سے بھی ایک احتیاط کرے بچیوں کو چاہیے جب وہ جوان ہو جائیں باپ بھی آئے تو اپنے دوپٹے اور اپنے کپڑے کا دھیان رکھیں شیطان کب کس کے دماغ کو کہاں پھیر دے کب کس کی نظریں خراب ہو جائیں شیطان کب کس کے ہمارے رگوں میں ہمارے بدن میں خون کی طرح شیطان دور رہا ہے اور فتنوں کے اس دور میں کب کس رشتے میں ناپاکی آ جائے میرے بھائیوں کارنٹی نہیں ہیں اس لئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور محرم غیر محرم کا فرق اپنے جوان ہوتے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے اور آگے بڑیئے ایک دو چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں ہمارے سماج میں اگر اصلاح کرنی ہے سماج کی مختلف برائیاں ہمارا نوجوان آج نشے میں مقتلہ ہے ہمارا نوجوان آج راتوں میں دو دو تین تین بجے تک ناجائز باتچیت میں لگا ہوا ہے ہمارا نوجوان آج گنڈا گردی اور کرائم کے کاموں میں لگ رہا ہے میرے نوجوان ساتھیوں اس امت کا کیپٹل آپ ہیں اس امت کا سرمایہ آپ ہیں اس امت کی امید آپ ہیں اگر آپ نے اپنی راتوں کو برباد کیا اگر آپ نے اپنے جسم کو نشے سے برباد کیا اگر آپ نے گلت اور گندی عادتوں کے ذریعے اپنی جمانی کو برباد کیا کل آپ نہ ایک اچھے شوہر بن سکتے ہیں نہ ایک اچھے باپ بن سکتے ہیں نہ ایک اچھے بیٹے بن سکتے ہیں نہ سماج کے ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں اس سماج کو آپ کچھ دینے کے لیے آئے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت لن ناس اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین کمیونٹی ہو تم دنیا کے سب سے بہترین سماج کے لوگ ہو تمہیں دنیا کے لیے کچھ دینے کے لیے بنایا گیا ہے تم سماج کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو تم مانوتا کا کلیان کرنے کے لیے آئے ہو تم مانوتا کو نجات دینے کے لیے آئے ہو تم مانوتا کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے ہو میرے نوجوانوں اپنے رسپونسبلیٹی کو سمجھو اپنے کرتبی کو سمجھو اپنی ذمہ داری کو سمجھو جوانی کے ایک منٹ کا حساب اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن لے گا میری نوجوان بہنوں آپ سبھی کہتا ہوں میرے نوجوان بھائیوں آپ سبھی کہتا ہوں اپنی جوانی کو گنیمت جانو جوانی میں جتنا آپ سجدہ کر لیں گے جتنی نماز پڑھ لیں گے جتنا اللہ کو راضی کر لیں گے کل پچاس ساٹھ سال کے ہونے کے بعد آپ نہیں کر پائیں گے بہت ساری حسرتیں لے کے دنیا سے جانا پڑے گا میرے بھائیوں میری ماں کہ انتقال کو ابھی تین سال ہو رہے ہیں دوہزار بیس میں میری ماں کا انتقال ہوا ماں کی کا سپنا تھا حج کرنے کا لاکڈاؤن کے پہلے ماں کے حج کا فارم بھرا میں نے کئی بار ماں سے کہا کہ عمرہ کر لو ماں عمرہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوئی حج کا فارم بھرا گیا جس سال حج کا فارم بھرا گیا اسی سال حج کینسل ہو گیا لاکڈاؤن لگیا اور اگلے سال پھر بھی لاکڈاؤن لگا رہا اور اگلے سال بھی حج کا فارم نہیں بھرا گیا اور اس کے اگلے سال ہی ماں کا انتقال ہو گیا یہ سپنا یہ حسرت یہ خواہش لیے ہوئے یہ میری ماں چلی یہ خواہش لیے ہوئے کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں میرے نوجوان ساتھیوں اگر آج آپ کے پاس پیسہ ہے آپ عمرہ کر سکتے آپ حج کر سکتے ابھی کر لو ابھی آپ کی شادی ہوئی ہے میاں بیوی اولاد چاہتے ہیں نیک اولاد چاہتے ہیں جاؤ چند پیسے خرچ کرو عمرہ کرو اور جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو کر کے دعا مانگو اللہ نیک اور سالے بیٹا عطا فرمائے گا عمرہ کر لو حج کی طاقت ہے حج کر لو جوانی میں عبادت کر لو واللہ میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے ستر سال کے ساٹھ سال کے بڑوں کو جب وہ حج کرنے گئے وہ بیچارے ویلچیئر کے دوسرے ان کو تواف کر آ رہے ہیں وہ بیچارے ہوتل سے حرم میں جانے کی طاقت نہیں ہیں اور کمرے میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں وہ روتے ہیں کہ کاش ہم نے جوانی میں نماز پڑی ہوتی ہم نے جوانی میں حج کیا ہوتا ہم نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوتی اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اگ تنیم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کی قدر کرو پانچ چیزوں کی آنے سے پہلے شباب کا قبل حرمک اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کی آنے سے پہلے وصحت کا قبل سقمک اپنی تندرستی کی قدر کرو بیماری کی آنے سے پہلے و غینا کا قبل فقر اپنی دولت کی قدر کرو اپنی غریبی کی آنے کے پہلے و فراغ کا قبل شغل اپنے سمیہ کی قدر کرو اپنے ویست ہونے سے پہلے اور پانچویں چیز و حیات کا قبل موتک اپنی موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کی قدر کرو میرے نوجوانوں اس امت کو بڑی امیدیں ہیں اپنی نوجوانی کی حفاظت کرو اسی طریقے سے سماج کی اصلاح کا ایک روپ یہ بھی ہے کہ وراست میں جس کا جو حق ہے وہ دے دو آپ کی بیٹیاں بھی آپ کی وراست کی حق دار ہیں جو پروپٹی آپ نے بنائی ہے جو زمین آپ نے خریدی ہے جو پیسہ آپ نے کمایا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بیٹوں کے ساتھ ساتھ آپ کی بیٹیاں بھی اس کی وارث ہیں بیٹیوں کو آپ نے جہیز دے دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹیاں آپ کی پروپٹی کی وارث نہیں بنے گی اور بھائیوں سے کہتا ہوں باپ کے مرنے کے بعد اگر آپ نے اپنی بہنوں کو ان کی پروپٹی میں ان کے باپ کے ترکے میں حصہ نہیں دیا تو کل قیامت کے دن اللہ آپ کی گردن پکڑے گا کل قیامت کے دن اللہ اللہ کیا آپ کی گردن پکڑی جائے گی اللہ نے وراست کا مسئلہ جب بیان کیا تو قرآن میں کیا فرمایا میرے بندوں یہ وراست کے جو قانون بیان کیے جا رہے ہیں یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے جو اللہ کی اطاعت کرے گا جو رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وزالک الووز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے وَمَنْ يَاسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتْعَدَّ عُدُودَهُ يُدْخِلْ غُنَارًا خَالِدًا فِيهَا اور جو اللہ کی نافر مانی کرے گا جو رسول کی نافر مانی کرے گا اور جو اللہ کے قانون کو توڑے گا اس کو اللہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہے گا وراست کے سلسلے میں اگر آپ نے اللہ کا قانون توڑا ہے اللہ جہنم کی وعید سنا رہا ہے میرے بھائیوں وراست کو صحیح طریقے سے جو حقدار ہے ان کو دے دو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُعَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَحْلِهَا اُوْ لَوْغُوْتُمْ لَوْغُوْكَ حَبْ ان کو دے دو ورنہ قیامت کے دن تمہیں دینا پڑے گا حَتَّى يُقَادَ لِشَّاتِ الْجَلْحَائِ مِنَ الشَّاتِ الْقَرْنَا قیامت کے دن سینگھ والی بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا اگر اس نے بغیر سینگھ والی بکری کے اوپر ظلم کیا ہے تو وراست کو صحیح طریقے سے باندھو اور آخری چیز بیان کر کے میرے بھائیوں بات ختم کر رہا ہوں اسی کلیہ چک کے علاقے میں ایک صاحب بتانے لگے کہ ہمارے یہاں جب جلسہ ہوتا ہے تو ہر سال بردر فلان بردر فلان بردر فلان کو بلایا جاتا ہے علماء کو نہیں بلاتے بردرز کو بلاتے ہیں کیوں؟ بردرز کی فین فالوئنگ زیادہ ہے فلان بردر صاحب ہیں وہ فیس بک کے اوپر لائف قویسٹن انسر کرتے ہیں لوگوں کے سوال کا لائف جواب دیتے ہیں اتنا لائف تو علماء بھی جواب نہیں دیتے میرے بھائی علماء کی جگہ بردرز نہیں لے سکتے یہ دور فتنوں کا دور ہے علماء کا مقام دے رکھا ہے آپ کے بڑے بڑے اسٹیج پر آج جاہیروں کو جن کو عربی زمان نہیں آتی جن کو قرآن پڑنا نہیں آتا ان کو آپ نے علماء کا مقام دے دیا ہے اور علماء کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ علماء کے ساتھ آپ نے یہی سلوک کیا کہ جتنا آپ کے بچے کی پاکٹ منی کا خرچ ہے اتنا آپ کے مولوی صاحب کی تنخواہ ہے آپ کے بینگلور میں سڑک پر صفائی کرنے والا اور جھاڑو دینے والا وہ بھنگی وہ صفائی کرمچاری اس کی سیلری آج اٹھارہ ہزار ہے تو وہ لوگ اسٹرائٹ کر رہے ہیں کہ ہماری سیلری تیس سے پیتیس ہزار کی جائے اور یہاں ہمارے مسجد میں پانچ ٹائم کی نماز پڑھانے والا اور جمعہ کی کا خطبہ دینے والا ہمارا امام ہمارا خطیب اس کی تنخواہ پانچ ہزار چھ ہزار بڑے مشکل سے کہیں بڑے دل دریہ والے لوگ ہیں تو دس ہزار یہ ہم نے اپنے علماء کے ساتھ یہ صلوق کیا ہے ہمارے علماء کے لئے ہماری مسجدوں میں اتنی چھوٹی سی کوٹھری بنائی جاتی ہے کہ عالم صاحب اکیلے رہیں پریوار کے ساتھ نہ رہنے پائیں عالم صاحب کا پریوار کہاں رہتا ہے بہار میں جھارکھنگ میں عالم صاحب مہینے میں ایک بار اپنی بیوی کے پاس بچوں کے پاس جاتے ہیں میرے بھائیو آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اور پریوار کے ساتھ رہنے کا عدیقار ہے تو اس امام صاحب کو اس عالم صاحب کو کیوں نہیں ہے ان کے بچے اپنے باپ کے جیتے جی یتیم کیوں بنے ہیں ان کی بیوی اپنے شوہر کے جیتے جی بیوہ کیوں بنی ہیں اس کا حساب بھی ہمیں قیامت دن اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا اپنے علماء کا خیال لکھو میرے بھائی اپنے علماء کی ضرورتوں کا خیال لکھو ان کو اتنی تنکھا کم سے کم دو وہ عزت کی دال لٹی کما سکیں وہ عزت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار سکیں اور جو کام عالم کا ہے وہ عالم سے کراو وہ مقام کسی غیر عالم کو مت دو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا حتی اذا لم یبقی عالم یہاں تک کہ جب سارے علماء ختم ہو جائیں گے لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے اور جاہلوں سے لوگ فتوہ پوچھیں گے اور وہ خوب فتوہ دیں گے آپ کے بنگال میں جاہل مفتیوں کی بڑی بھرمار ہے جس کے یوٹیوب پر ایک لاکھ سبسکرائبر ہو گئے بہت بڑا علامہ بن گیا صاحب اس کے سبسکرائبر کی تعداد اور یوٹیوب چینل پر اس کو لائک کرنے والوں کے اس کے فالو فالوورز کی تعداد کے حساب سے یہ تیہ کیا جاتا ہے وہ کتنا بڑا علامہ ہے نہیں میرے بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ یوٹیوب پر فالوورز اور ویورز کی تعداد کے حساب سے ہمیں یوٹیوب چینل والے موجود ہیں میں بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہوں ان کا کام صرف اپنی ویورشپ بڑھانا ہے یہ ویورشپ بڑھانے کے لئے کتنے یوٹیوب چینل والوں کو میں جانتا ہوں میری تقریر کے اوپر وہ تھمنے لگاتے ہیں واللہ مجھے دیکھ کے شرم آتی ہے مجھے ڈیلی لوگ واتسپ پر بھیجتے ہیں مولانا آپ کی تقریر پر دیکھیں یہ تھمنے لگایا ابھی رام مندر کا مسئلہ چل رہا ہے میں نے کسی تقریر میں ایک لفظ بھی رام مندر پر نہیں بولا ہے لیکن رام مندر پر عبدالغفار صاحب بڑھ کے مولانا عبدالغفار صاحب نے یہ بولا وہ بولا کتنے چینل والوں نے فرضی آڈیو میں کچھ ہے تقریر کچھ ہے تھمنے لیل پر انہوں نے رام مندر لگایا ہے اور سب جانتے ہیں کہ میں اتر پردیش کا رہنے والا ہوں میں ایک مدرسے میں ٹیچر ہوں سارے مسئلہ لوگوں کو پتا ہے پھر بھی یہ چینل والے باز نہیں آتے ہیں میرے بھائیوں ایسے دور میں ہمیں اور آپ کو اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ویورشپ کی حصاف سے اور لائک کرنے والوں کی حصاف سے علم تیہ نہیں ہوتا ہے آپ مستند علماء آپ کے علاقے کے بنگال کے بہار کے جھارکن کے جو آثنٹک علماء ہیں جن کی عمریں گزری ہیں قرآن و حدیث کی خدمت کرنے میں ان سے آپ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے ان سے اپنے کنیکشن کو مضبوط کیجئے ان سے فتوہ پوچھئے جھارکن کے بہت بڑے عالم تھے اللہ مغفرت فرمائے مولانا عبدالعزیز حقانی صاحب انتقال کر گئے دیرے دیرے دیکھئے ابھی مولانا عشرف الحق رحمانی صاحب بیمار چلنے ہیں ان کے حق میں دعا کیجئے اللہ ان کو شفائے کامی راجلتہ فرمائے جو ہماری جماعت کے بزرگ علماء ہیں جو حقیقت میں عالم ہیں وہ دیرے دیرے دنیا سے جا رہے ہیں کتنے علماء دنیا سے چلے گئے اور کتنے علماء بیمار ہیں میرے بھائیو علماء سے جڑ کے رہیے اور جب دنیا میں کوئی میٹر ہو جائے ہر میٹر پر اپنی رائے مت دیجئے فیس بک پر ہر میٹر پر فتوہ مت جھڑیے آپ کے علماء اندے نہیں ہیں آپ کے علماء بہرے نہیں ہیں جو چیزیں آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کے علماء کو بھی نظر آ رہی ہیں ان کی رائے کا انتظار کیجئے ان کے موقف کا انتظار کیجئے ان کا اسٹینڈ کیا ہے ہر مسئلے میں آپ کودنے کی کوشش مت کیجئے اپنے نوجوانوں کا ایک نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جو قوم اپنے علماء سے اپنا تعلق توڑے گی وہ قوم نہ گھر کی رہے گی نہ گھاٹ کی رہے گی تو یہ چند باتیں اسلاح معاشرہ کے تعلق سے تھی یہ ایک پرچی آئی ہے آخر میں کچھ سوالات ہیں ان کا جواب ہے کہ ہم بات ختم کریں گے روزہ رکھ کر کے کوئی شخص تیکہ یا انجیکشن لے سکتا ہے یا نہیں نارمل تیکہ نارمل انجیکشن آپ لگوا سکتے ہیں جو انجیکشن طاقت کا ہے جو آپ کے بدن کو طاقت دے رہا ہے طاقت کا انجیکشن آپ روزے کی حالت میں نہیں لگوائیں گے کیوں کیونکہ وہ گزہ کا کام کر رہا ہے وہ آپ کے بدن کو گزہ پہنچا رہا ہے تو روزے کی حالت میں جیسے ہم موز سے گزہ نہیں لے سکتے ایسے کسی بھی باڈی کے طریقے سے ہم گزہ اندر نہیں پہنچاتے لیکن دوا ہے تو دوا کے طور پر نارمل انجیکشن ہم لے سکتے ہیں فیلحال سماج میں بھائی بہن اور دوستوں کو لے کر شادی کے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں ایسا دیکھنا شریعت میں کتنا حد تک صحیح ہے دیکھئے مناسب تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر مالیجی کی لڑکے کا باپ جا رہا ہے لڑکی کی ماں جا رہی ہے تو لڑکی کو دیکھنے کے لئے جو لیڈیز ہیں وہ دیکھ لیں چائے ناشتہ جو آ رہا ہے میمان نوازی کے طور پر جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں سارے لوگ جو گئے ہیں وہ شامل ہو جائیں لیکن لڑکی کو دکھانے کا جو کام ہے وہ صرف لیڈیز کو دکھائے جائیں کیونکہ ابھی ہونے والا سسر بھی ابھی ہونے والا سسر ہے ابھی وہ سسر ہوا نہیں ہے تو بہتر یہی ہے شریعت کے حساب سے مناسب یہی ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ لڑکی کو دیکھنے کا احتمام نہ کریں کیونکہ ابھی وہ لڑکی ان سب کے لئے غیر محرم ہیں روزہ رکھ کر خون دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں اگر آپ کا جسم علاؤ کرتا ہے روزہ رکھنے اگر اس سے کوئی کمزوری آپ کو فیل نہیں ہوتی ہے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے تو دے سکتے ہیں اگر آپ کی باڈی اس لائق ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ خون دینے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور علماء کا فتوہ بھی یہی ہے کہ اگر باڈی اس کے لائق ہے خون دینے کے لائق تو دیا جا سکتا ہے کون سی گفتگو کو غیبت کہا جائے گا ظاہر ہے کسی کی بھی کوئی برائی آپ بیان کرے وہ غیبت ہے مقصد کیا ہے آپ کا برائی بیان کرنے کا مقصد کیا ہے اگر مقصد یہ ہے کہ سامنے والا صدر جائے تو اس کے پیٹ کے پیچھے بیان کرنے سے تو وہ نہیں صدرے گا ہاں اگر کوئی برائی ایسی ہے کسی کے اندر کہ اس کی برائی دوسروں تک پہنچ رہی ہے مثال کے دور پر کوئی چور ہے لوگوں کا مال چوری کر رہا ہے تو اس کے بارے میں لوگوں کو الٹ کریں کسی کے فتنے سے لوگوں کو بچانا کسی کی برائی سے لوگوں کو بچانا یہ غیبت نہیں ہے لیکن کسی کی پرسنل برائی ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی کے اندر کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھی جو پرسنل ہے اور بری ہے تو آپ لوگوں سے چرچہ مت کیجئے آپ اس سے پرسنل میں مل کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کیجئے اگر وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے اچھی باتیں نہیں کرتا ہے تو آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ دوسروں سے اس کے بارے میں بیان کریں گے تو اس کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا یہ غیبت ہوگا